غالب مارکیت میں لڑکا لڑکی کو نازیبہ حالت میں پکڑنے پر تشدد کا معاملہ تین اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا پولیس کا مواقف گاڑی میں بیٹے کا دوست اور اس کی کلاس فیلو تھی اہلکاروں کو نہیں مارا الٹا میرے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا محمود الرشید کی پریس پانفنس بیٹے کے خلاب مقدمہ میاں محمود الرشید اور پولیس سامنے سامنے پولیس نے بیٹے کے دوست علی اور کلاس فیلو لڑکی کو روکا اہلکاروں نے علی کو شدید زود و کوب کیا پچاس ہزار روپے مانگے میرے بیٹے کو فون پر اطلاع ملی تو وہ ریسکیو کرنے پہنچا سبائی وزیر ہاؤزین بولے اگر بیٹا کسی غیر اخلاق کی حرکت میں ملوث پایا گیا تو وزارت چھوڑ دوں گا ساز باز یا کوئی راز منشا بم مبینہ طور پر پولیس کی موجودگی میں فرار علم ہونے کے واوجود دیرے پر صرف دو اہلکار تائینات کیے گئے ملزم منشا علی جوہر ٹاؤن اپنے دیرے پر پہنچا مگر فرار کرا دیا گیا منشا مضاحمت کے بعد فرار ہوا اس کی گاڑی قبضے میں لے لی گئی ایس پی صدر معاد زفر منشا کو ساز باز کے بعد فرار کرایا گیا ذرائقہ دعویٰ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ڈی آئی جی اپریشن شہزاد اکبر این اے 131 پنڈ امیر صدر میں تلخ کلامی پر نون لیگ کی ریلی پر فائرنگ ہوئی فائرنگ سے لیگی رہنما باو لطیف کا بتیزہ نومان زخنی نومان کو تیبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا فائرنگ پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی نون لیگ کا الزام منشا بم سے ملنے والی گاڑی محمد اشرف نامی شخص کے نام پر ریجسٹرڈ گاڑی کا نمبر الڈبلیو اے سیور نائن سیور نائن ہے لاہور نیوز نے پولس کے زیر قبضہ گاڑی کی تصویر حاصل کرنے پی ٹی آئی کے سینئر رہنماوں کے منشا بم سے گہرے تعلقات منشا بم کی جانب سے ایجاز چہدری اور نظیر چوہان کی انتخابی مہم چلانے کا انکشا منشا بم کا بیٹا ملک تارک کھوکر پی ٹی آئی کا بلدیاتی امیدوار نکلا یو سی دو سو اٹیس سے چیئرمین کا ٹکٹ دیا گیا الڈی اے ٹیم پر حملے کا الزام منشا بم اور اس کے چار بیٹوں کے وارنٹ گرفتاری جاری انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے منشا بم، فیصل منشا، تارک منشا اور آسم منشا کے وارنٹ جاری کیے ملزمان کے خلاف تھانہ جوہر ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے عربوں روپے کے مشورے پانی پھر بھی صاف نہ ملا نیب نے صاف پانی کمپنیز اسکینڈل میں شہباز شریف کو آج طلب کر لیا جرمن کمپنی کو کنسلٹینسی قیمت میں عربوں روپے کی آدائیگی پر پوچھ گچھ ہوگی پاک عرب ہاؤزنگ سوسائٹی اسکینڈل میں اہم پیشرف نیب لاہور کی بڑی کارروائی پاک عرب ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالک آمار گلزار کو گرفتار کر لیا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن جاری ایکسی لیٹر سے دیواریں تھڑے اور شٹر گرائے جانے لگے جین مندر لیٹن روڈ پر چودہ سو دکانوں کے سامنے سے تھڑے اور شیڈ اور سائن بورڈز اکھار دیئے گئے سمسانی قبرستان جوہر ٹاؤن میں تعمیرات اور بھینسوں کے باڑے مسمار ڈیپٹی کمیشنر کا سمسانی قبرستان میں آپریشن کا جائزہ لینڈ مافیا کے خلاف بلا انتیاز آپریشن جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں لفظی گولہ باری عزمہ بخاری کا سپیکر پرویز الہی پر جانبداری کا الزام آپ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے ایوان کے باہر آپ بیان بازی کرتے ہیں عزمہ بخاری کا پرویز الہی سے مقالمہ آپ کا نکتہ اعتراض غلط ہے ہم تو آپ کی ڈانس پارٹیاں برداشت کی ہیں پرویز الہی کا جواب ایوان میں لیگی اراکین کا شور شرابہ معزز خواتین مائیں اور بہنیں بیٹھ بیٹھی ہیں سپیکر کو الفاظ کے استعمال پر دھیان رکھنا چاہیے حمزہ شہباز کا ایوان میں خطاب سپیکر کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی کیا وہ مناسب ہے چوہدری پرویز الہی کا حمزہ شہباز کو جواب بلدیاتی نظام میں تبدیلیوں کے خلاف موجودہ نمائندے سڑکوں پر آگئے نونڈی کے بلدیاتی نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر شدید احتجاج چیرمینوں اور وائس چیرمینوں کے بلدیاتی نظام نامنظور کے نعرے بلدیاتی نظام کو مدت پوری کرنے دو چیرمین کا مطالبہ بلدیاتی اداروں کو قبل از وقت ختم کرنے پر نونڈیگ کا بھرپور مضاہمت اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں دھاندی کے بعد اب حکومت کو بلدیاتی اداروں پر شبخون نہیں مارنے دیں گے دھاندی سے نہ صرف نونڈیگ بلکہ جمہوریت کا بیس سینہ زخمی ہوا کمیشن بن گیا ہے اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا زائین قادری کو پارٹی سے تحفظات ہیں جو کسی حد تک درست ہیں نونڈیگ کے ساتھ رنجش اپنی جگہ لیکن پارلیمانی کردار نہیں بھاؤں گی آئندہ بھی نونڈیگ کو ہی ووٹ دوں گی عزمہ قادری کی لاہور نیوز سے گفتگو کہا نونڈیگ میری جماعت ہے ناراضی ہوتی رہی ہے قیادت سے کچھ دوریاں ضرور ہیں ڈی پی او پاک بطن کا تبادلہ وزیر اعلی آفیس کی مداخلت پر ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب صادق اور امین نہیں رہے وزیر اعلیٰ پنجاب مصطفی ہوں پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ کے خلاف قرارداد بے آئی رانہ مشہود کی اسمبلی رکنیت معاطل کرنے کا بھی مطالبہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع لفو ڈیر میں اکیس لاکھ گندے انڈے طلف کر دیئے گئے مجرے سہت انڈے خرید کر پاوڈر بنانے والی فیکٹریاں سیل کی گئیں شیخ اپورا سے نوے ہزار گندے انڈوں کی برامدگی ہوئی سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چودری کا انکشاف اعتصاب شروع پرانے خاتے کھل گئے پولس نے کروڑوں روپے کہاں کہاں خرچ کیے حساب کتاب شروع ڈی آئی جی آپریشنز نے گزشتہ چار برسوں میں خرچ ہونے والی رقم کی ریل چیکنگ شروع کر دی اور بھارتے فلم لوراتری کو سنسر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا لاہور سمیت ملکھر کے سینما گھروں میں نمائش کی اجازت سلمان خان کے بہنوئی ایوش شرما نے فلم میں مرکزی کلدار نبایا